بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 74 ڈسکس کریں گے موڈیول 74 ہے Mapping Objects to Process Address Space ہم نے previously ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ فائلز کے اوپر Memory Mapped Input Output Perform کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے ایک Mapping Object بنانا پڑتا ہے اور اس کو ایک فائل کے ساتھ associate کرنا پڑتا ہے once وہ فائل کے ساتھ associate ہو گیا اب آپ کو اس space کے اندر اس کو ایک process space کے ساتھ بھی associate کرنا پڑے گا process space کے ساتھ جب آپ associate کرتے ہیں تو آپ اس space کے اوپر read write operation perform کر کے direct file کی values کو read write کر سکتے ہیں file کے اندر پڑے ہوئے bytes کو آپ directly access کر سکتے ہیں previous اس سے پہلے جس طرح ہم نے heap کے operations discuss کیا تھا اس پہ ہم نے ایک api دیکھا تھا جو کہ تھا heap create heap create بلکل create file mapping کی طرح کا operation ہے وہ heap just create کرتا ہے ایک space create کرتا ہے لیکن actual اس میں سے block allocate نہیں ہوتا جو heap کی allocation والا function ہے heap alloc کا function ہے وہ heap میں سے ایک block allocate کرتا ہے بالکل similarly جب آپ ایک mapping create کرتے ہیں تو just وہ ایک mapping create ہوتی ہے لیکن ابھی آپ اس میں سے کوئی چیز view نہیں کر سکتے اس میں سے کوئی چیز read یا write نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو کیا بنانا پڑے گا ایک view map بنانا پڑے گا ایک view کو map کرنا پڑے گا اس space کے اوپر ایک view کو map کرنا پڑے گا تو اس view کو map کرنے کے لئے جو api use ہوتی ہے وہ ہے map view of file map view of file اس api کو use کر کے آپ ایک map space اس کے اندر بنا سکیں گے اور اس space کے اندر آپ پھر directly آپ یہ بتائیں گے کہ جی file کے کس portion کو آپ نے map کیا اور پھر اس portion کو آپ ڈیریکٹلی memory operations کے تھوہ access کر سکیں گے ابھی تک جو آپ نے mapping بنائی ہے اس میں سے آپ ڈیریکٹلی file کو access نہیں کر سکتے لیکن جب اس کے اندر آپ ایک view space define کر دیں گے تو پھر اس view space میں آپ ڈیریکٹ read write operations کے تھوہ as if کہ آپ memory میں سے read write کر رہے ہیں operations perform کر سکیں گے لیکن actually وہ file کے اوپر read write ہو رہا ہوں گا تو یہ api دیکھتے ہیں map view of file ہماری api کا نام ہے یہ ایک long pointer return کر رہا ہے اس کو آپ mapping object پاس کریں گے mapping object کو آپ already file کے ساتھ جو ہے associate کر چکے ہیں میں next جو ہے اس کا access desired access جو بھی آپ access rights define کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ file کا offset specify کریں گے high اور low یہ وہ offset ہے جہاں سے آپ file کو access کرنا چاہتے ہیں یہ file کے اندر کوئی location ہے جس location سے onwards آپ file کو map کرنا چاہتے ہیں یہ آپ zero بھی رکھ سکتے ہیں یا کوئی اور بھی location رکھ سکتے ہیں جو جس location سے بھی آپ read write operation perform کرنا چاہتے ہیں اب وہ operation position یہ آپ specify کریں گے اور اس file میں سے کتنے bytes آپ نے map کرنا ہے یا آپ نے last parameter کے اندر specify کرنا ہے تو age file mapping object آپ کو کہاں سے ملے گا یہ create file mapping میں سے جو آپ کو object ملنا ہے وہ ہی یہاں پر use ہونا ہے جو desired access ہے اس کے اندر آپ کے پاس یہ تین عام طور پر options ہیں file map write file map read file map all access یعنی کہ جو file map ہے اگر اس میں سے آپ جاتے ہیں صرف readio write نہ ہو تو فائل map read ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں write ہو read now تو file map write کو use کریں گے اور all access use کریں گے اگر آپ read بھی کرنا چاہتے ہیں اور write بھی کرنا چاہتے ہیں file offset high and file offset low جو ہیں یہ starting address of the file ہے یعنی کہ جہاں سے آپ نے mapping start کرنی ہے جہاں سے آپ نے read write operation perform کرنا start کرنا ہے یہ اس کی location ہوگی اس کا address ہوگا اور یہ جو value آپ specify کرتے ہیں یہ عام طور پر multiples of 64k کے اندر یہ value ہونی چاہیے اگر آپ نے ان دونوں کو zero رکھا ہے تو اس case میں بالکل file کے start سے mapping ہوگی number of bytes to map کہ آپ نے کتنے bytes map کرنے ہیں اگر آپ اس کو zero رکھتے ہیں تو پوری کی پوری file map ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو کوئی اور value specify کرتے ہیں سے آپ اس کو 2000 رکھتے ہیں تو وہ 2000 bytes جو ہیں وہ map ہو جائے اس address سے onwards اس offset سے onwards جو آپ already specify کر چکے ہیں اگر function یہ successful ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو address return کرے گا جس address کے through آپ اس mapped region کو access کر سکیں گے read write operations perform کر کے اور اگر یہ function fail ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو null return تو جو بھی چیز return ہوتی وہ آپ نے check کر نہیں ہے اگر null نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ address ہے اور اس address کے through آپ file کے وپر directly read write operations perform کر سکتے ہیں once آپ نے map handle create کیا ہے تو یہ ایک important resource ہے آپ نے ultimately close بھی کرنا ہے صحیح طریقے close close کرنا ہے تا کہ resources consume نہ ہو اگر جتنے زیادہ map handles create ہوں گے اتنے زیادہ resources بھی of course consume ہو رہے ہیں تو آپ نے اس کو optimally use کرنا ہے جب آپ کو اس کی mipping کو ضرور free کرنا ہے map کی ہے تو اس کو ضرور unmap کرنا unmap کرنے کے لیے جو api use ہو رہی ہے unmap view of file unmap view of file کو call کریں گے اور جو پہلے map create ہوا تھا اس map کو destroy کریں اس کو use کرنے کے لیے یہ طریقہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر just a value pass کریں گے address یہ وہ address ہے جو جب آپ نے mapping کی تو آپ کو return ہوا تھا وہ address آپ specify کر دیں گے operating system کے پاس record ہوتا ہے کون address mapping object کو assign کیا گیا تو وہ دیکھے گا اور اس کے accordingly جو mapping object کو destroy کر دے گا اگر یہ function فیل ہو جاتا ہے تو اس کی return value 0 آتی ہے اگر یہ successful ہوتا ہے تو اس کی value non 0 آگی پھر اسی طرح سے ایک اور operation ہے جو کہ بہت important ہے وہ ہمارے flushing ہے یعنی flushing کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ریڈ write operations perform کی ہیں view کے اوپر تو وہ operations temporarily memory کے اندر پہلے store ہوتے ہیں بعد میں جا کے ایک point کے اوپر اس نے disk کے اوپر write کرنا at instances ہو سکتا ہے کیونکہ وہ temporarily memory میں store ہو رہے ہیں تو کوئی ایسے circumstances ہو سکتے ہیں کہ اس file میں سے اگر information کو access کیا جائے تو older information ملے کیونکہ memory کے اندر جو نئی information پڑی ہوئی ہے وہ واپس disk کے اندر pass out نہیں ہوئی اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ نے read write operations کر کے file کے اندر changes کی ہیں وہ immediately disk پہ pass out ہو جائے تو آپ کیا کریں view کو flush کر دیں جس سے جتنے بھی operations تھے read write کے جو memory کے اندر پڑے میں وہ واپس disk کے اوپر write ہو جائیں گے تو اس کے لیے جو API use ہوگی وہ flush view of file flush view of file جو اس کا view ہے اس کو آپ flush کر رہے ہیں واپس disk کے اوپر write کر رہے ہیں اس کے اندر جتنے بھی changes ہیں وہ disk پر commit ہو جائیں اگر for example scenario آپ کو اس طرح سے سمجھ ہو آئے گا کہ اگر for example ایک process ہے اس process نے ایک file کو map کیا اور دوسرا ایک اور process ہے اس file نے اس file کو map نہیں کیا لیکن read file write file کی مدد سے write کرنا جا رہے اب جس نے map کیا ہے اس process کو اس file کو وہ read کا operation perform کرتا ہے کیا کرتا ہے memory کے اندر سے read کرتا ہے یا write کا operation کرتا ہے تو memory کے کے اندر تو وہ سیدھا disk کے اوپر جا کر write ہو گا ایک specific point پہ جا کے اس نے disk کے اوپر write ہونا ہے ابھی وہ disk کے اوپر نہیں discrepancy آئے گی دونوں values ضروری نہیں کہ بلکل same وہ different بھی ہو سکتی values تو اس discrepancy سے بچنے کے لیے best ہے کہ اگر آپ file mapping use کرے ہیں تو سارے کے سارے processes file mapping use کریں اگر file mapping use ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی process read file اور write file کے through disk read write یا file read write نہ کرے تو uniform view کے لیے یہ بڑا important ہے کہ آپ جتنے بھی processes ہیں وہ سارے کے سارے file mapping کو use کریں اگر file mapping use ہو رہی ہے کوئی بھی process جو conventional filing کے operations ہیں read file write file ان کو use نہ کریں یا پھر اگر لیکن وہاں پہ بھی chances ہیں کہ اگر read write operations perform کرتے ہیں اگر file mapping کے through read write کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ان کو flush کرتے رہے ہیں لیکن اس طرح سے اگر اس کو بار بار flush کرتے ہیں تو اس طرح سے جو usage ہے جو اس optimality ہے وہ کام ہو جائے گی بار بار disk کو access کرنا پڑے گا تو بلکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے read file write file کو use کر رہے ہیں تو best policy یہ ہی ہو رہے تو اس کے اندر کیا operations involved ہوں گے اس flow کو دیکھ کیا آپ کو سمجھ میں آجائے گی یعنی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جس file کے اوپر operation perform کرنا ہے اس file کو create کیا یا handle get کیا open handle کیا یا create file سے handle get کیا آپ نے آگے اب آپ کے پاس ایک mapping handle آگیا اب mapping handle جو ہے اس کو use کیا جائے گا view بنانے کے لئے view جو ہے وہ ایک نہیں ہو سکتے وہ کئی سارے views ہو سکتے ہیں ایک view یہاں پہ P record A ہے دوسرا view P record B ہے دونوں کو آپ نے different addresses specify کیے different sizes specify کیے تو جو A ہے وہ ایک different portion of the file کا view آپ کو دے رہا ہے جب کہ B جو ہے وہ different portion of the file کا view دے رہا ہے یہ map view ہے اس map view کے اندر آپ نے یہ point specify کیا as the starting address اور یہ جو پورا area ہے یہ area آپ نے specify کیا as جب کے دوسرے والے case کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں دوسرے والے case کے اندر یہ والا جو location ہے اس location کو specify کر رہے ہیں as the starting address اور یہ portion جو ہے یہ length جو ہے آپ specify کر رہے ہیں as the size of the view اور آپ پھر اس کے بعد easily record A میں سے بھی data read کر سکتے record B میں سے data read کر سکتے ہیں آپ اس کو swap کر سکتے ہیں read کر سکتے write کر سکتے ہیں جو بھی آپ operation perform کرنا چاہئے آپ ازاد ہیں اس کے اندر بشرت کے آپ کے پاس اس چیز کے سارے access rights ہیں سارے operations کر لی ہے operations پی ریک A کو use کرتے ہوئے آپ نے اس کو unmap کر دیا view کو اور پی ریک B کو use کرتے ہوئے آپ نے view کو unmap کر دیا تو اب یہ views invalidate ہو گئے وہ دونوں views ختم ہو گئے اور اسی طرح سے جو آپ mapping handle تھا image جو یہاں پر create کیا گیا تھا اس کو یہاں پہ close handle کی مدد سے destroy کر دیا اور جو file handle یہاں پہ create کیا گیا تھا اس کو اب آپ نے close handle کی مدد سے یہاں پہ destroy کر دیا ایک اور یہاں پہ example دیکھ ہے ابھی ہم نے بات کی تھی uniform view کی تو uniform view کو understand کرنا بھی important ہے اور uniform view آپ کو تب ہی مل سکتا ہے اگر mapping use ہو رہی ہے اور سارے کے processes mapping ہی use کر رہے ہیں کوئی process جو ہے conventional apis کے through file کو access نہیں کر رہا یہاں پہ دیکھیں آپ نے create file کی اور create mapping کی create file hf اور hf کی مدد سے یہاں پہ map بنائیا ہم اور اب آپ نے اسی map کو یہاں پہ use کیا دوسرے process کے اندر دوسرے process کے اندر exactly آپ نے create map نہیں کیا اپنے open file mapping کی اور آپ نے وہی نام use کیا my map file جب create کیا تو آپ نے اس کو نام دیا my map file اور یہاں پہ وہی نام use کر کے ایک اور reference create کر رہے اب آپ نے map کیا view کا mvof آپ نے file کو map کیا اس mapping کو use کرتے ہوئے view آپ کے پاس آگیا view p پہ 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 آپ نے file کو access کرنا شروع دیا similarly یہاں پہ بھی آپ نے p کے through اسی طرح view بنایا اور p پہ through file کو access کرنا شروع کر گئی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں location دونوں جو ہیں آپ کے maps ہیں یہاں پہ جو basic چیز show کی گئی ہے وہ یہ show کی گئی ہے کہ دونوں جب mapping کے through read کر رہے ہیں تو اگر ایک ہی location کو access کرتے ہیں اس location کے اندر discrepancy کو ہی نہیں آئے گی اگر ایک کو اس location پہ 3000 ملتا ہے تو دوسرے کو 3000 ہی ملے گا اگر read write کی مدد سے read file یا write file کی مدد سے آپ اس کو access کر رہے ہوتے تو آپ کو یہاں پہ 3000 نظر نہیں آنا تھا یہاں پہ آپ previously پڑی ویلیو ہے وہ نظر آئے گی لیکن اس کو کیا نظر آرہ ہے اس کو یہاں پہ اس نے 3000 write کیا تو اس کو کیا نظر آرہ ہے اس کو disk پڑی value نہیں نظر آرہ disk پہ پڑی فائل کے اندر آئی سچ کیونکہ change نہیں آیا یہ change memory level پہ ہے وینڈوز اپنی optimization کے لحاظ سے آکے جا کے کسی point پہ فائل کے اندر جا کے یہ change کرے